بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ربی الول کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر خاص فضیلت حاصل ہے اس مہینے میں سرورد و عالم حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ مقام و مرتبہ کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں اسی لئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کے ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے جب پیر کے دن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو ماہ ربی الول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بر کے تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے اسی حوالے سے ربی الول کی چاند رات یعنی ربی الول کی پہلی شب اور پہلے دن جو کوئی دو رکت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کے ہر رکت میں سرہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سرہ خلاص پڑھے اور اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا اور پڑھنے والے کو ملے گا کیا مزید وڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں شکریہ اللہ پاک اس خوش نصیب انسان کو جو یہ عمل کرے گا سات سو سال کی عبادت کا عجر و سواب عطا فرمائیں گے سبحان اللہ کیا اس کی ذات کریمی ہے یہ مقتصر عمل کرنے سے اتنا بڑا عجر ملے گا اور بعض دفعہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے مشکلات پرشانیاں مسائل بڑھ جاتے ہیں تو جب سات سو سال کا عجر و سواب ملے گا تو کیا ہمارے رزق کے مشکلات کے پرشانیوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے یقینا ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے ضرور کریں چند منٹ کا ہی تو عمل ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ